موسیقی میں نازم بیگ آپ کا اپنے چینل میں سواگت کرتا ہوں آج ہم اس کیمپ میں آئے ہیں جہاں سواست کا نشل کو جانچ کی جاری ہے کہتے ہیں کہ سواست جو سواست آدمی رہے گا سواست بڑی جیون میں کام کرتا ہے کیونکہ اگر ہم سواست رہیں گے تب ہی ہم آگے کی زندگی کو جی پائیں گے آگے کے نردنے لے پائیں گے جب ہم سواستی نہیں رہے پائیں گے دو باتیں آتی ہیں سواست ہمارے جیون میں ایک مہت بہت پور بھومی کا نبات آیا ہے اسی طریقے سے سواست سے سمبندد جو ایک مانب سوا ہوتی ہے وہ سواست سے سمبندد ہوتی ہے رفیق صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو ورطمان میں سباسد ہیں اس بارڈ سے انہوں نے اس کیمپ کائجن کیا ہے اس کیمپ کائجن کرنے کا ان کا مقصد جیسا وہ بتا رہے ہیں کیول جو مانب سوا ہے جتنی ہو سکتی ہے وہ مانب سوا کے ارث کو لے کر چلے ہیں اس مانب سوا کے ارث کو لے کر چلے ہیں جس سے کہ آدمی سوست رہے ہم آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ راما جو راما کیئر سینٹر جو ہسپٹل ہے ہاپڑ میں رہتا ہے پلک ہوا میں اور وہاں کے چکسک آئے ہوئے ہیں اس تری روگ ہیں نیتر وشے شگیے ہیں پی ڈیا میرے سے جو سب مفت مل لے مفت پرامرش ہو رہے ہیں ہم ڈاکٹروں سے بھی بات کریں گے کتنے پیشنٹ دیکھے انہوں نے اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہاں سے پیشنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کریٹیکل مریش آ رہے ہیں جن کا اپریشن ہو رہا ہے ہم ان کو پچیس سو میں کئی اپریشن جو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں جس سے کی وہ اپریشن جو کی اگر ہم عام طور پر اس کی قیمت پچیس سو تیس ہدار ہوتی ہے لیکن اس کیمپ کے آدھار پر جو ایک فارم بھرا جا رہا ہے اگر وہ اس کیمپ پر مانگے نشروب جو کیمپ ہیں کیول وہاں جو جانچ کا جو کھڑچہ ہوگا پچیس سو روپے کے علاوہ پورا آپریشن ہوگا آپریشن میں بھی جو مریض جہاں سے جائے گا اس کو مہاں چھوڑا جائے گا ٹیم کے پاس کہ انہوں نے کیسے کیسے مریض دیکھے ہیں ہمارے ساتھ ہیں کیمپ کے آئے جو کر رہے ہیں سباسد رفیق علوی صاحب وہ بتائیں گے کہ یہ کیا 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 وشیشتہ ہے کیا سویدھائیں دینے جارہے ہیں میں سب سے پہلے تو شکریہ آدھا کروں گا رامہ ہوسپیٹل اینڈ ریسرچ سینٹر پلکھوا کا اور ان کے جتنے بھی چکت سگن ہیں ان کا شکریہ آدھا کروں گا دوسری بار آپ کا شکریہ آدھا کروں گا جو آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور ہماری باتوں کو باہر تک پہنچانے کا پریاس کر رہے ہیں دراصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا جو وارڈ ہے وہ غریب لوگوں کا وارڈ ہے یہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ غریب لوگ اپنا مہنگائی کے وقت کوئی علاج دھنگ سے نہیں کرا پاتے ہیں پریشان رہتے ہیں تو میں نے پریاس یہ کیا کہ ان کو کیوں نہ فائدہ پہنچایا جائے میں سن 1988 سے یہ سیوہ کر رہا ہوں تین بار میمبر بن چکا ہوں تین بار سباست بن چکا ہوں میں یہاں پر تو میں نے 1988 میں بھی ایک کیمپ لگوایا تھا دو ہزار میں میں نے سن دو ہزار میں جب میری بائیب جیتی تھی تو میں نے دو کیمپ لگوایا تھے آپ کی بار یہ میرا پہلا کیمپ ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ غریب پبلک کیسے فائدہ اٹھائے کیسے اپنا علاج کرایا کیونکہ اگر سواست نہیں ہے تو زندگی ہی نہیں ہے سب مال دولت پیسہ دھیلا یار دوست سب الگ رہ جاتے ہیں اس لئے میں نے سمپر کیا رامہ ہسپیٹل پہ لگ ہوا وہاں سے مجھے کچھ گائیڈنس ملی کافی سہارا ملا ان سے میرا کل وعدہ ہو گیا آج کے آنے کا اچانک ہی آنن فانم نے پروگرام بنا ہے یہ آج یہ بھائی لوگ سب دس گیارہ بجے کے لگ بگ آگئے پوری ٹیم آئی ہما سے چکت سک گھنکی ہاں ایسا ہے کہ نہ تو یہاں اوپیڈی کے روپ میں کوئی پیسہ لیا جا رہا ہے نہ ہی یہاں کوئی ٹیسٹ کے لیے جو کہ مفت تو دوائی دی جا رہی ہے اپنے پاس سے اور جو یہاں سے بھرتی ہونے جائیں گے ایسا میں محسوس کر رہا ہوں کہ پچاس چالیس آجمی کل گاڑی آئے گی اور سیدھے پہ لکھوا جائیں گے اپنا ہی مدلہ میڈیکل سینٹر کا ہی وہاں ہوگا لے جانے کو بھی اور پھر واپس لانے کو بھی کھانا پینہ سفری کوئی دبا کا پیسہ نہیں کوئی جانچ کا پیسہ نہیں الٹرہ ساؤنڈ ہو ایکس رے ہو ای سی جی ہو یا کوئی سگر کی جانچ ہو کسی بھی طرح کی کوئی جانچ ہے بی بھی بغیرہ کی جانچ ہے نشلک ہوگی کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا اب تک کتنے مریض دیکھے جا چکے ہیں اب تک میرے تین سو ساڑھے تین سو قریب ہیں جو مریض دیکھے جائے ہیں اب تک آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے جیسے نشلک کیمپ ہے جی اور جو واہن کا جو خرچہ ہوگا وہ آپ ہی وہن کریں گے کیم میں نہیں ہسپیٹر 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 نیتر روگی بھی بہت ہیں جن کو موتیا بند ہو گیا ہے یا آنکھوں میں پریشانی ہو رہی ہے اور کل کو ان کو لکھ دیا گیا ہے کہ کل آپ جائیں گے اور وہ ایگری ہیں جانے کے لیے اپنی جانچ آگلے مہینے پھر ہوگا میں تو ہر مہینے لگواتا رہوں گا ہر مہینے کوشش کرتا رہوں گا کہ بھائی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو فائدہ ہونا چاہیے ارچہ ان پر نہیں ہوگا فری جائیں گے فری آئیں گے سبھی ہندو مسلم سبھی بھائی یہاں کافی آیا ہے ہمارے ڈاکٹر نیس آئی بھائی ہوئی ہیں انہوں نے دیکھا ہے ان کو گائیڈ کیا ہے ان کو بھی انہوں نے لکھا ہے وہیں جانچ کرانے کے لیے سگر روگی بہت آئے ہیں سگر والوں کے لیے بھی انہوں نے جانچ کے لیے لکھا ہے میں خود بھی مطلب یہ ابھی آپ کے ہاں بھی جو کیمپ لگا اس میں بھی کوئی جانچ ہو رہی ہے ابھی یہاں پر اس وقت تو بی پی اور سگر کی جانچ ہو رہی ہیں یہاں پر بس دبائی مفت دی جا رہی ہے خانسی والے بھی کافی آئے ہیں آنکھوں کے بھی کافی انہوں نے دبا دیئے ہیں ویسے بھی دبا دیئے ہیں جہڑا بخار دل والے مریج بھی آئے ہیں کچھ ہارڈ روگی بھی آہ تو سب کو فری ہے ایسا آپ کوئی پیسہ نہیں یہاں نہیں لیا جا رہا کسی طرح کا ہمارا نام ڈاکٹر سورا بھرما ہے اور ہم گاما میڈیکل کالیج کی طرف سے آئے ہیں اور یہ کیمپ ہمارے جو محمد راکیب صاحب ہیں انہوں نے آئی جت کی آئے یہاں کے سباسد ہیں اور ہم نے یہاں کافی طریقے کے مریج دیکھے ہیں جس میں ٹی بی ہم پرمکتر سے دیکھے ہیں ٹی بی کے مریج یہاں پر کافی ہیں باقی اور گٹیا روگ والے ہیں مریج ہم دیکھے اور نیتروک والے مریج دیکھے ہیں اس کے علاوہ ہم پریاس کیے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے ہمارے ہسپیٹل کی طرف سے فری جہاں سے اور فری میڈیکیشن جتنا کیا جائے اور جتنا علاج کیا جائے ایسا کوئی کریٹیکل مریج آیا ہے مریج آ رہے ہیں جن کو آپ کو ریفرٹس کرنا پڑھا یا ان کو بتانا پڑھا کہ آپ کو اپرپریشن ہوگا ہے ایسا کوئی کریٹیکل مریج آ رہے ہیں جی نہیں اس طریقے سے کوئی کریٹیکل مریج تو نہیں آیا پر یہ ہے کہ جو سمسیاں وہ لے کے آ رہے ہیں اگر ان کا صحیح سمیہ میں سمادھان نہ کیا جائے تو وہ بیماری کریٹیکل بن سکتی ہے کئی لوگ ساس کی سمسیاں لے کے آ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو سٹروک کی پہلی عوستہ لے کے آئے ہیں ہمارے پاس اور علاج وغیرہ وہ نہیں لیے میں آیا ہوں اسی کیمپ میں روڈ جانے گے ایک اور دکٹر ساہم ہے دک سب کیسے کیسے مریض آئے ہیں آج اس کیمپ میں تھوڑا سا بتائیں یہاں پہ شکنام سر میں ڈاکٹر موہت رامہ میڈیکل کولیج سے آیا ہوں جہاں پہ یہاں پہ جیادہ تر مریض میرے کو گٹھیا روک کے ملے ہیں اور ٹی بی والے مریض بھی ملے جن کو کافی مہینے سے خاصی ہے جنہوں نے جاچ نہیں کروائی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت سارے دل کی سمجھتا سے گرسیت لوگ بھی ہیں اور ہائپرٹینشن کے بھی بہت سارے کیس ہیں جنہوں نے ابھی تک جاچ بھی نہیں کروائی ہے تو ہمارا تو یہی ہے کہ وہ آ کے سب سے پہلے اپنی جاچ کروائیں اور اٹلیسٹ ان کا پتہ سل پائے کہ ان کو بیماری کے بعد وہ کس وجہ سے ہو رکھا اس کا ہائپرٹینشن کے مریض کس وجہ سے ہو رکھے اور اس کا سمادان اوپائے کیونکہ وہ جائی نہیں رہے ہیں ڈوکٹر کے پاس اور یہاں پہ محمد رفیق جی کا بہت بہت نیوادہ جی نے یہاں پہ یہ کیمپ آئی عجت کروایا جیسے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ٹیسور پہنکی سردار کا جو ایک آپریشن ہو رہا ہے کوئی بتا رہے ہیں جی یہ سارے آپریشن کم فیسوں میں کر رہے ہیں کیا ہے اس کا پورا بتا رہے ہیں جو نیت ترجاچ اور جتنے بھی اس کے آپریشن ہو رہے ہیں موٹی ابند یا پھر اس کے آپریشن مفت ہو رہے ہیں یہاں پہ جو کیمپ کی طرف سے ہو رہے ہیں ادھر پہ اور بہت ساری جو وہ بھی مفت ہو رہی ہیں تو یہ کافی جو گریب پیشنٹ ان کو کافی مدد ملے گی اس وجہ سے جو علاج کے لیے جان نہیں پا رہے ہیں پیڈیاٹریف سے آئے ہیں یہ بتائیں گے بچوں کی جو بششکیہ ہیں بتا رہے ہیں کہ کن کن مریضوں کو دیکھا کیسے کیسے مریض آئے ان کے پاس میرا نام نمرتا ہے ڈاکٹر نمرتا ہے میں پیڈیاٹریکس ڈپارٹمنٹ سے ریزیڈنٹ ہم آئے ہیں ہمارے پاس بخار زخام کے بچے جو ونٹرز میں ہوتے ہی ہیں باقی خجلی وغیرہ کے جو ہے تھوڑے روگ ان کی ہی ہیں موس بھی آج ہم نے لگ بھگ تین سو پیشنٹ دیکھ لیا تین سو پیشنٹ دیکھ لیا جس میں سے قریب پچاس ساٹھ بچے تھے ان سب کی بھی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اچھا جیسا کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑے بیماریاں جو آپریشن ہوتے ہیں آپ کی ٹیم جو مہا لے جا رہی ہے ان کو بلکچیس کی قیمت جو جانچ مہا ہوتے اس کے بعد آپریشن کر رہے ہیں تو ایسا بھی کچھ ہے ہاں ہنجی ادھر سے ٹریٹمنٹ جو بھی لوگ جا رہے ادھر دکھانے کے لئے رامہ ہسپٹل میں ادھر انویسٹیگیشن ساری فری ہے اور ٹریٹمنٹ بھی ساری ہو رہی ہے ابھی اور باقی ڈھائی ہزار روپے میں کر رہے ہیں بڑے آپریشن بھی سستے میں ہو رہے ادھر ایک جو بتایا جا رہا ہے ہنجی آنا جانا پیشنٹس کو دونوں کا فری ہے آنا بھی اور جانا بھی تو پیشنٹ اپنے حساب سے بینہ پیسے خرچ کیے اپنے گاؤ سے رامہ ہسپٹل تک جا سکتے اور واپس بھی آ سکتے ٹریٹمنٹ ہونے کے پاتھ ہنجی وہ رامہ ہسپٹل ہمارے ساتھ ہے مینجمنٹ سوریل جی وہ بتائیں گے کیا کیا اس کیمپ میں ستھائے ہیں سوریل جی سر میں رامہ ہسپٹل ہوں مارکٹیو یا ایوکٹیو یہاں رفیق بھائی کیمپ لگا رہے ہیں نیشول کافی ڈاکٹر آئے دوائی دی جا رہے ہیں سگر کی جانچ فری کی جاری بلڈ پریسر بغیر سب دیکھا جا رہا ہے اور نیشول جو بھی پیشن جائیں گے ان کی جانچ فری کی جائیں گے رہنا کھانا پینا سب فری اور کسی پرکار کا آپریشن جیسے پتے کی پتری بچے دانی کی رسولی اپین ڈیک سرنیا باباس گھن در کان کا پردہ آنکھوں کا آپریشن ماتر ڈھائی ہزار روپے میں کیا جا رہا ہے گاڑی لے جائے گی گاڑی ہی چھوڑ کے جائے گی جو جانے والے پیشن کری پینتیس چیاریس پیشن ہوں گے جو صبح جائیں گے جی جہنگی رواز سے یہیں سے لگے گی پلکوا کے لیے اور پیشن جائیں گے وہ وہ رہیں گے جو ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد یہ ہی چھوڑ دیے جائیں گے ان سے کوئی کرایا نہ نہیں ہوگا